شوقت احمد صاحبہ نکاح کا ان کا ایک مسئلہ ہے گھر کا نکاح کرنا چاہتے ہیں مامی کی ویٹی سے مگر چند صورتحال ان کے ساتھ پیش نظر ہیں جس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اول یہ کہ مامی کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن مامی کا دودھ ان کے بڑے بھائی نے پیا ہے پہلی صورت تو یہ صورت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جائز ہے یا نہیں دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے ایسی صورت میں مامی کی لڑکی سے نکاح ان کا ہو جائے گا یعنی تیسے صورت یہ کہ گھر کے اندر یہ افوا ہے کہ تم نے نانی کے سوا تمام ننہال والے رشتہ داروں کا دودھ پیا ہے تو ایسی صورت میں کس سے نکاح ہو جائے گا اور کس سے نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دودھ کے رشتے کو ثابت کرنے کے لئے کتنے گفہ چاہیے یعنی خاندان میں کتنے لوگ اس چیز کو بولیں کہ آپ نے دودھ پیا ہے تو ان کی بات کو مان لیا جائے گا سب سے پہلے تو بڑے بھائی کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جن کی لڑکی سے آپ کو نکاح کرنا ہے مامی کی لڑکی سے ان کا دودھ بچپن میں آپ کے بڑے بھائی نے پیا ہے تو ایسی صورت میں اس سے آپ کے نکاح پر کوئی فرق نہیں آئے گا مثلا یہ کہ وہ جو رضات کا رشتہ ثابت ہوگا وہ ہوگا آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ لہذا آپ کا ان کی بیٹی سے نکاح کرنا درست ہے بلکہ اس میں ایک فائدہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ آپ کی بیوی کا اپنے بڑے بھائی سے پردے کی ریایتیں ختم ہو جائیں گی ان کے لئے آسانی ہو جائے گی ان کو زیادہ پردہ کرنے کی ان سے ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ایک قسم سے ان کے دودھ شریک بھائی بھی ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کے لئے پردے میں آسانی بھی ہو جائے گی تو یہ نکاح آپ کے لئے یعنی درست ہے پہلی صورت کے اعتبار سے کہ اگر دودھ بھائی نے پیا ہے کسی عورت کا تو دوسرا بھائی اسی عورت کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے آپ نے کہا کہ مامی کا دودھ یعنی یہ کہ مامی نانی کا دودھ بھی آپ نے پیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں تو نانی کا دودھ پیا ہے تو مامی کی بیٹی سے نکاح ایسی صورت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ نے نانی کا دودھ پیا تو اب وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو ایک قسم سے آپ اس کے چاچا ہوئے اور وہ لڑکی آپ کی بھتی جی ہوئی تو اس اعتبار سے دودھ شریک چاچا اور بھتی جی کا یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو اگر آپ نے اپنے گھر میں نانی کا دودھ پیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا نکاح اپنی بھتی یعنی اس سے مامی کی لڑکی سے یہ نہیں ہو سکتا یعنی مامو کی بیٹی سے نہیں ہو سکتا اس سے روزورت یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نانی کے سوا تمام کا دودھ پیا ہے تو اس میں کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے دیکھیں جو رشتہ دودھ کا یعنی رضائی ثابت کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے یا عورت کہے کہ اس نے دودھ پیا ہے اس بات کی گواہی کے لیے تو اس کی گواہی کے لیے وہی قائدہ ہوتا ہے یعنی دو مرد آدل گواہ ہوں ساتھ میں یا پھر یہ کہ ایک مرد اور دو عورتیں اس کی گواہ ہی دیں کہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے دودھ پیا ہے اور وہ سب گواہ آدل ہونے چاہیے تو ایسی صورت میں یہ مان لیا جائے گا بلپرز اگر خاندان کے اندر ایک عورت یہ کہتی ہے کہ جی میں نے دیکھا تھا آنانی کا دودھ پیا تھا کیونکہ اب جن کا دودھ پیا ہے وہ دراصل وفات پا گئی ہیں تو اس لئے مسئلہ یہ یہاں پہ پیش اس لئے آتا ہے کیونکہ وفات ہونے کے بات تو ان سے نہیں پوچھ سکتے اب کوئی گواہ چاہیے ہوتا ہے جب افواہ اڑ جاتی ہے کہ اس نے دودھ پیا ہے تو کنفرم نہیں ہو پاتا تو اگر اس طریقے سے گواہ ایک عورت کہتی ہے خاندان کے دو عورتیں کہتی ہیں یہ چند عورتیں کہتی ہیں تو صرف عورت کے کہنے سے وہ گواہی نہیں مانی جائے گی اسی طرح عالی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان محمد سنیحن فی قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی فتاوہ رضویہ شریف کے اندر گیارمی جلد کے اندر اسی مسئلے کے تحت ایک جواب کے اندر فرماتے ہیں کہ رہا مسئلہ یعنی رضات کے ثابت کرنے کا تو ہمارے مذہب میں ایک عورت کی گواہی سے ثابوت رضات ثابت نہیں ہو سکتا یعنی صرف عورت گواہی دے یا اگر ایک عورت گواہی دے ایسی صورت میں دودھ کا رشتہ یہ ثابت نہیں ہو سکتا لہذا اگر آپ کے خاندان کے اندر دیکھ لیں کہ دو مرد گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے دودھ پلایا تھا یعنی آپ کی نانی نے آپ کو تو ایسی صورت میں آپ کا نکاح جو وہ نہیں ہوگا یا پھر ایک آدل غیر فاسق گواہ ہے اور ساتھ میں دو عورتیں ہیں اگر وہ گواہی دیں تو پھر ایسی صورت میں تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر صرف عورتیں ہیں یا پھر ایک عورت ہے تو پھر اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے جیسا کہ صدر الشریعت بدر طریقت عاشق امام عشق و محبت حلیفہ حضور سرکار عالی حضرت عشاء امام محمد امجد علی محمد سنی حنف قادری رزوی آزمگڑی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ رشتہ رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ثابت کرنے کے لیے دو عادل مرد گواہ یا پھر ایک مرد دو عورتیں ہونی چاہیے تو اس سے معلوم چلا کہ گواہوں کا غیر فاسق ہونا بھی ضروری ہے اگر کوئی ایک شخص بھی بغیر دارے والا آپ کو کہتا ہے کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ اپنی نانی نے دودھ پلیا تو ایسی تمام صورتوں میں کہ جہاں گواہ مکمل نہ ہوتے ہوں یا پھر شریعت کے اعتبار سے ان کی گواہی قبول نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح جائز ہے اور بچنا اس سے بہتر ہے حال اگر امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ نکاح جائز کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہاں پہ نکاح مکروہ ہے خلاف اولہ ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے اور اگر کر لیا تو اس پہ گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی یہ افوہ اڑیوی ہے نا کہ نانی کا دودھ پیا ہے تو اگر اس سے نکاح کر لیا مامی کی بیٹی سے تو اس میں گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے جو میار قائدہ بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے گواہ مکمل نہیں ہو پا رہے تو صرف افوہ پہ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی نکاح کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا اور بچنا پھر بھی بہتر ہے کیونکہ مسئلہ دودھ کا ہے تو ایسی صورت میں اور بچنا اس کے لئے مناسب ہے کہ نکاح نہ کیا جائے احتیاط کر لی جائے لیکن پھر بھی نکاح کرنا چاہے تو اس کی صورتیں جائے اس کی طرح تمام صورتیں جو آپ نے سوال میں پوچھی تھی یہ میں نے آپ کو بتا دی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آگئی ہوں گی اب رہا یہ کہ ننحال میں آپ نے کہا نانی کے سیوت تمام کا دودھ پیا ہے تو آپ اس کی تفصیل امام صاحب سے مسجد میں جا کر ایک دفعہ معلوم کریں کیونکہ سوال میں آپ نے لکھا نہیں کہ ننحال میں کس کس کا پیا ہے کیا کیا مسئلہ ہے تو ایسی صورتوں کے اندر امام صاحب سے فیس ٹو فیس جواب بیٹھیں گے تو وہاں اس صورت میں تھوڑے کروس پوشن بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ پوچھیں گے تو آپ اس کا جواب وہاں ہاتھ و ہاتھ دیں گے اب کیونکہ تو کیمرے کی ریگورڈنگ ہوتی ہیں یہاں اگر میرے ذہن میں کچھ سوال آئے گا تو آپ اس کا بدلے میں ریٹن جواب نہیں دے پائیں گے تو آپ ہم سے جا کے ایک دفعہ معلوم کر لیں اور تینوں صورت میں نے بتا دی اب یہاں قابل غور بات ایک ہے خصوصاً ان عورتوں کے لیے جو دودھ پلاتی ہیں کسی کو تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ مسئلہ دراصل پیش آ جاتے ہیں کہ دودھ پلانے والی وفات کر جاتی ہے کسی کو بتاتی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کہ اس کے بیٹی سے نکاح کی صورت بنتی ہے تو پریشانی پیش آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ چیز لازم ہے کہ مرد اگر ہو تو پھر جائز ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اس کو چاہیے کہ اگر خاندان میں کسی بچے کو اس نے دودھ پلایا ہے تو وقت کے اعتبار سے جب اس کو موقع پڑے شادی بیعہ کے گھر کے اندر جب عورتیں جمع ہو تو وہاں اس بات کا اعلان بھی کرے اور اس بات کو ریوائز بھی کراتی رہے کہ میں نے فلا کے بیٹے کو دودھ پلایا تھا لہٰذا میرے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا میری وفات کے بعد میری بیٹیوں سے اس لڑکے کا نکال نہیں ہو سکتا ایسا ہوتا شادی بیعہ کے گھر کے اندر عورتیں زیادہ جمع ہوتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر اگر یہ دس عورتوں میں بیٹھ کے باتوں باتوں بتا دے گی کوئی بھی اپنا جیسے قصت عورتوں کا چلتا ہی رہتا ہے جمع ہونے کے بعد تو وہاں بتا دے کہ ایک مرتبہ فلاں کا بیٹا بھی وہ رو رہا تھا بہت تو میں نے اس کو بھی دودھ پلا دیا تھا تو ایسی صورت میں میں نے اس کو بھی دودھ پلا رکھا ہے تو ان کے ذہنوں میں چیز آ جائے گی وہاں پر عورتوں کے تو اسی طریقے سے دوبارہ کئی خاندان میں شادی ہو تو پھر دوبارہ عورتوں میں جب وہاں عورتیں تو اس چیز کا اعلان کر دے عورت نے شوہر کو بھی بتا دے اس طرح جن سے ممکن ہو ان کو ہی ضرور بتا اور وقت کے ساتھ سب کو خبر کرتی رہے ریوائز کرانا چاہیے اور یہ مسئلہ صرف ریوائز کرانے کا دوب تک نہیں ہے بلکہ میں پچھلی ویڈیو میں مشورہ دے چکا ہوں یہ ساری باتیں گھر کے اندر کسی نہ کسی کو معلوم ہونی چاہیے جیسے کہ کرزے کا لینا دینا پیسے کا لینا دینا یا اور بھی کسی بندے کہ اگر مان لو کوئی ایسے چیزیں کہ جو اس کی وفات کے بعد اس کے سیوہ کسی کو نہیں معلوم تو ان چیزوں کی گھر میں کوئی نہ کوئی ایک رازدار گھر میں نہ ہو باہر ہو بھروسے کا ہونا ضرور چاہیے مثلا یہ کہ میں نے باہر کتنے روپے ادھار کر رکھے ہیں تو یہ چیز آپ کو گھر میں ریوائز کرانے چاہیے کہ مجھے فلا دکندار ستنے روپے لینے ہیں یا پھر اس کو اتنے دینے ہیں یا پھر میں نے فلا سے کرزہ لے رکھا اس کا کرزہ اتنے روپے کا ہے اور اس کو ہاں مجھے لوٹانا ہے اتفاق سے اگر آپ کا اگلے دن انتقال ہو جاتا ہے تو کرزہ مانگنے والا اپنا دعویٰ غلط پیش نہیں کر سکتا کہ دیئے یہ ہزار تو اور مانگے گا پچاس ہزار کیمنین کو وہ رقم دی تھی تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی کو گفہ رکھیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا بہت سے لوگ ایسا کرتے نہیں لیکن ادھاری میں کرنا چاہیتا آپ کی وفات کے بعد لوگوں کو معلوم رہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ پیسہ دینا ہے یا اس سے پیسہ لینا اسی طرح دودھ گرشتے میں بھی اعلان کرتے رہے ہیں وقت کے ساتھ کہ مجھے یعنی میں نے اس کو دودھ پلایا ہے تاکہ یہ مسئلے جو ہیں وہ بعد میں پیش نہ آئیں نہیں